اور جو دوسری آیت ہے اس دوسری آیت پہ نظر ڈالیے غور کیجئے سنتِ رسول کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لئے ہمارے اور آپ کے لئے ایک آیت کافی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہا اللہ دین آمنو اے ایمان والو لَا تَرْفَعُوا وَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ اونچی نہ کرو یعنی اگر نبی بول رہے ہو اور نبی کے سامنے تمہیں بھی بولنے کی ضرورت پڑے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھنا وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَاسِ اور اگر نہ بول رہے ہو نبی نبی خاموش ہو تب بھی اگر تمہیں نبی کے سامنے بات کرنا ہے تو آہستہ سے بات کرنا ہے چلا کے چیخ کے بلند آواز سے اس طرح بات نہیں کرنی ہے کیا ہوگا اگر تم نبی کے سامنے اپنی آواز بلند کر دوگے نبی کے سامنے چلا دوگے تو ہو سکتا ہے کہ اَنْ تَحْبَةَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اس گستاخی کے نتیجے میں تمہاری زندگی کے سارے آمال ضائع ہو جائے حضرات غور کرنے کی بات ہے کتنی بڑی بائید ہے اللہ و ابن کسیر رحمت اللہ علی نے مسلم شریف کی یہ روایت اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی ہے کہ صحابی ثابت بن قیس ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو فطرتاً بلند آواز رکھتے تھے آواز بلند تھی اس آیت کے نزول کے بعد گھر میں جا کر بیٹھ گئے گھر میں جا کر روتے ہوئے بیٹھ گئے نبی کی مجلسوں میں آزری دینے سے قرآس کرنے لگے نبی نے انہیں گم پایا تو نبی نے ایک مرتبے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے ثابت نظر نہیں آرہے ہیں لوگوں نے بتایا لوگوں نے لوگ گئے حضرت ثابت کے گھر دیکھا کہ رنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں قبیدہ خاتر بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے ہیں پوچھا گیا کہ ثابت اللہ کے نبی تمہیں تلاش کر رہے ہیں تمہاری بابت پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے نبی کی مجلسوں میں آنا بند کر دیو ثابت بن قیس نے کہا کہ لوگوں نہیں جانتے ہو نہیں جانتے ہو آسمان سے کیسی آیت نازل ہو گئی آسمان سے وہ آیت نازل ہو گئی جو کہتی ہے کہ اگر ہم نبی کے سامنے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی کریں گے ہماری زندگی کے آمال زائے ہو جائیں گے میری آواز اونچی ہے میری آواز بلند ہے مجھے ڈر ہے کہ نبی کی مجلس میں حاضری دوں گا کہیں میری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور میری زندگی کے سارے آمال زائے نہ ہو جائیں مجھے ڈر ہے کہ میں جہنمی نہ بن جاؤں صحابہ نے آکے نبی کو بتایا تو پیارے نبی نے کہا جاؤ صحابت کو خوشخبری سنا دوں وہ جہنمی نہیں وہ جنت ہی ہیں حضرات اگر نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ زندگی کے سارے عمال ضائع ہو سکتے ہیں نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا اتنی بڑی گستاقی ہے کہ زندگی کے سارے عمال ضائع ہو سکتے ہیں تو نبی کے طریقے پر تنقید کرنا نبی کی سنتوں کا استہزہ کرنا نبی کی احادیث کا مزاق اڑانا نبی کی احادیث کا انکار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی شدہ احادیث کے ساتھ گستاقیاں کرنا ذرا غور کرو کہ آواز سے آواز بلند کرنے والا اگر اس کے زندگی کے سارے عمال ضائع ہو سکتے ہیں تو جو نبی کی احادیث پر تنقیدیں کرتا ہو جو احادیث کو اپنے مزاق کا انوان بناتا ہو جو سنتِ رسول کے ساتھ کھلوار کرتا ہو جو سنتِ رسول اور کتبِ حدیث کی شان میں گستاقیاں کرتا ہو اس شخص کا کیا انجام ہوگا اس شخص کا کیا انجام ہوگا اور اس شخص کے عمال کے زمانت کون دے سکتا ہے سنتِ رسول شانِ رسول میں گستاقی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کا انجام بڑا پیانک ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودی میں کھا رہا ہے آپ کی موجودی میں آپ کے سامنے کھا رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھاؤں مغرور تھا کہنے لگا لا استطیع کہاں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے جھوٹ کہہ رہا تھا طاقت تھی کھا سکتا تھا پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤں وہ کہہ رہے لَا أَسْتَطِي مَسِیدِ آج سے کھانے کی طاقت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کرے کہ یہ استطاع سچ مچھن جائے اللہ کرے کہ یہ طاقت سچ مچھن جائے راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر کبھی زندگی میں اس شخص کا دانہ ہاتھ اوپر اٹھا نہیں اس واقعے کے بعد پھر کبھی اس شخص کا دانہ ہاتھ اوپر اٹھا نہیں سنتِ رسول فرمانِ رسول حدیثِ رسول والشانِ رسول میں گستافی کا انجام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں مالِ غنیمت تقسیم کر رہے ہیں مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں ایک شخص آیا آکے کہنے لگا یا محمد اعدل یا محمد اعدل کہنے لگا محمد انصاف کرو انصاف کرو یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا چاہ رہا تھا جانب داری کر رہے ہو تھے نائنصافی کر رہے ہو تھے نعوذ باللہ چہرہِ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا کہنے لگے لوگوں اگر دنیا میں میرے پاس انصاف نہ ملے تمہیں تو پھر دنیا میں کس کے پاس اور کہاں انصاف مل سکتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچی دل کو رتکلی پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی موسیٰ کو یاد کر لیا جنہیں قوم بنو اسرائیل نے اسی طرح ستایا تھا آپ نے کہا رحم اللہ موسیٰ کہا کہ اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر کہ انہیں بھی ان کی قوم بنو اسرائیل نے ایسے ہی ستایا تھا ایسی ہی گستاقیاں کی تھی پر انہوں نے صبر کیا پھر وہ شخص جس کا نام تھا جس نے کہا تھا اعدل انصاف کرو انصاف کرو پیٹھر کے جانے لگا تو پیارے نبی نے صحابہ سے کہا کہا کہ اے میرے صحابہ یہ بات یاد رکھنا یہ شخص جو جا رہا ہے جس نے مجھے نانصافی کا الزام دیا جس نے مجھے جانبداری کا الزام دیا یاد رکھنا اس شخص کی ذریعت میں اور اس شخص کی نسل میں وہ لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اسی طرح چدہ ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے چدہ ہوتا ہے جو دین سے اسی طرح چدہ ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے چدہ ہوتا ہے یعنی کون خوارج خوارج جو بیدتی فرقہ آگے چل کے حضرت عثمان حضرت علی کے زمانے میں یہ فرقہ پیدا ہوا وہ اسی کی نسل سے تھے اسی کی ضروریت سے تھے اور جن کے بارے میں آپ نے کلاب النار کہا خوارج جہنمی کتے ہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا اس شخص کی ذریعت سے وہ لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اسی طرح جدہ ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدہ ہوتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پیشنگوئی کو یہ پیشنگوئی اسی وقت کیوں میں رشاد ہوئی سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشنگوئی کسی اور وقت بھی تو کر سکتے تھے پر آپ نے یہ پیشنگوئی اس وقت کی جب اس نے شان رسالت میں گستاخی کی آپ کے شان میں گستاخی کی آپ کے فیصلے پر اعتراض کیا آپ کے سنت اور آپ کے حدیث آپ کے روی اور آپ کے طرز پر اس نے تنقید کی تو آپ نے کہا اس شخص کی ذریعت سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے سنت رسول کے ساتھ گستاخی کرتا ہے حدیثِ رسول کے ساتھ گستاقی کرتا ہے قانونِ رسول کے ساتھ گستاقی کرتا ہے شریعتِ محمدی کے ساتھ گستاقی کرتا ہے اس گستاقی کا انجام صرف اسی کو نہیں اس کی آنے والی نسلوں کو بھی دیکھنا پڑی کجرو باپ کجرو باپ کی اولاد کجرو ہوگی جس طرح یہ بگڑا ہوا تھا اس کی نسل بھی کجرو کج فہم نسل اور کج فہم اولاد اس کی ضروریت سے پیدا ہوئی اس لیے حضرات سنتِ رسول کا وہ مقام ہے حدیثِ رسول کا وہ مقام ہے کہ اللہ کی قسم بچنا اور سختی سے اعتراض کرنا ہماری زبان سے ہمارے کسی رویے سے حدیثِ رسول اور سنتِ رسول کی شان میں گستاقی نہ ہو جائے آج یہ فتنہ عام ہے سائنس کا زمانہ ہے سائنٹیفک زمانہ ہے اور سائنس نے ہمارا جو نیو جنریشن ہے ایجوکیڈٹ تبقہ ہے تعلیمی آفتہ تبقہ ہے سائنس نے اس کو یہ ذہن دیا ہے کہ ہر چیز کو اسباب کی روشنی میں جانچو ہر چیز کو اسباب کے میعار میں جانچو اسباب کی روشنی میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہی چیز برحق ہے اور جو چیز ما براو الاسباب ہے جسے عقل تسلیم نہیں کرتی جسے عقل قبول نہیں کرتی اس چیز کو ٹھکرا دو اس ذہن نے اس مزاج نے حدیثِ رسول کی شان میں ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ یاد رکھنا اپنی بیمار عقلوں کے میزان پر حدیثِ رسول کو نہ جانچنا اپنی بیمار عقلوں کی میزان پر حدیثِ رسول کو نہ جانچنا یہ بات یاد رکھنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے شہابی رسول کون سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یا ایوہ الناس اتہیموا رأیكم یا ایوہ الناس اتہیموا رأیكم لوگوں اپنی عقلوں کو الزام دیا کرو کہا کہ جب کبھی کوئی حدیث تمہاری عقل سے ٹکراتی نظر آئے کوئی سنت تمہاری عقلوں سے ٹکراتی نظر آئے تو اپنی عقل کو الزام دو حدیث کو الزام نہ دو اپنی عقل کو ٹھکراؤ سنت کو نہ ٹھکراؤ کیوں سہل بن ہنیف کہتے ہیں اس لیے کہ سلحِ غدیویہ کے موقع پر دیکھو یہ غور کرنے کا واقعہ ہے سلحِ غدیویہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ لیا تھا وہ ایسا فیصلہ تھا ہم صحابہ میں سے کسی کی عقل اس کو قبول نہیں کر رہی تھی کیا ہے چودہ سو کی تعداد میں کہے تھے عمرہ کرنے کے لئے چودہ سو کی تعداد میں صحابہ ہیں مشرقین نے روک دیا کہ عمرہ نہیں کر سکتے تفصیلات ہیں یہاں تک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے پڑی بیعت الرزوان کہ ہم انتقام لے کر رہیں گے حضرت عثمان کے خون کا جب آفوہ مشہور ہو گئی تھی تو چودہ سو صحابہ جو بیعت کر چکے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کی اس کے بعد جب صلح نامہ لکھا جاتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دب کر صلح کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی شکست ہو اور آپ اپنی شکست تسلیم کر رہے ہو حالانکہ آپ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ آپ اپنی ہر بات منوا سکتے تھے پر آپ نے اس طرح سے دب کر مشرقین کی ایک ایک بات مان لی کہ مسلمان اس کو اپنی شکست تسلیم کر رہے تھے مشرقین کی زبردستی کہا اس سال مسلمان واپس جائیں گے آئندہ سال آئیں گے اور اس سے بڑی زبردستی ہے کہ اگر کوئی مکہ والوں میں سے اسلام قبول کر کے مدینہ آ جائے مدینے والے واپس کر دیں گے روکیں گے نہیں اور اگر مدینے والوں میں سے کوئی مکہ آ جائے تو ہم لوگ اس کو واپس نہیں کریں اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے منظور ہاں بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس طرح سے دب کر ایک ایک شرط اور مصولہ کی معنی تھی تو صحابہ میں ایسا استعراب تھا ایسا استعراب تھا جس کا انداز آپ اس واقعے سے کیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت شان رسالت میں تھوڑی سی یہ ہو گئے آکر کہنے لگے اے اللہ کے نبی کہ آپ سچے رسول ہیں کی نہیں کہا کہ بالکل سچا رسول ہو کہ آپ نے کہا تھا کی نہیں کہ ہم عمرہ کریں گے آپ نے کہا کہا ضرور تھا کہ عمرہ کریں گے مگر یہ کب کہا تھا کہ اس سال کریں گے یہ گفتگو ہو رہی تھی ابو بکر صدیق آئے ابو بکر صدیق نے آگے حضرت عمر کو روکا ڈوکا کہا کہ عمر اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہے آپ کا ہر فیصلہ وحی الہی کی روشنی میں ہوتا ہے زیادہ آپ سے الجو مت صدیق اسی لئے صدیق کہلائے صدیق اسی لئے صدیق کہلائے جن جن موقعوں پر اوروں میں تھوڑا بہت تزبزب دیکھنے کو ملا ایسے موقعوں پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ان کا یقین کبھی متزلزل نہیں گوا اسی لئے وہ صدیق کہلائے میرے آدم بات میں حضرت عمر کو شدید احساس ہوا اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ اس ایک غلطی کو یاد رکھیں اس ایک غلطی کو یاد رکھیں میں نے اپنی باقی زندگین میں ندامت کے بہت آنسو بہاں ہوں میں نے کافی صدقہ کیا ہے اس توبے کے طور پر کافی نفل روزے رکھیں توبے کے لئے کافی نفل نمازیں پڑھیں توبے کے لئے اس ایک غلطی کو یاد رکھیں ایسا موقع حضرات کہ سلیہ ادیویہ کے موقع پر پیارے نبی نے جو فیصلہ لیا وہ تمام صحابہ کی عقلوں سے ماورہ تک کسی کی عقل حضم نہیں کر رہی تھی لیکن ایک ہی سال کے اندر صحابہ نے دیکھ لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ لیا تھا وہی برحق تھا اور اسی شکست کو جسے مسلمان شکست تسلیم کر رہے تھے آسمان سے نازل ہونے والی وہی نے فتح مبین قرار دیا ہم نے آپ کو فتح مبین اتا کی ہے اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتح اتنی عظیم فتح تھی سبحان اللہ کہ اس کے فوری بات ایک سال دو سال کے اندر ہزاروں کے تعداد میں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو حضرات شانِ سنت کی سنت کی شان میں سنت کے حق میں حدیثِ رسول کے حق میں کسی بھی قسم کی گستاقی حدیثوں کو اپنی بیمار عقلوں کے میزان پہ جانچ کر رد کرنا یہ اتنی بڑی گستاقی ہے کہ یاد رکھ لینا میرا اور آپ کا زندگی کا سارا عمل اس پہ ضائع ہو سکتا اللہ محفوظ رکھے اور اللہ بچائے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ فائز تھے مقام رسالت مقام نبوت اس مقام پہ فائز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ قانون تھا ایک ایک حرف شریعت تھا آپ کا ایک ایک جملہ دستور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سوال کے جواب میں نعم کہہ دیں قیامت تک کے لیے وہ چیز حلال ہو جائے اور کسی سوال کے جواب میں اللہ کہہ دیں قیامت تک کے لیے وہ چیز حرام ہو جائے آپ کے ایک لفظ میں وہ طاقت ہے آپ کے ایک اشارے میں وہ طاقت ہے ایسا مجموع تھا صحابے کرام تشریف فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کرو آپ نے بکاہا اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے حج کرو ایک صحابی اٹھے اٹھ کر کہنے لگیں اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے ہم پر خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے سوال دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور خاموشی کے بعد کہا این السائل کہا کہ سائل کہاں ہیں کون ہے جو یہ پوچھ رہے تھے کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا کہا کہ یہ ہے اللہ کے نبی سائل آپ نے کہا تم پوچھ رہے تھے کہ کیا ہر سال مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہے اگر تمہارے سوال کے جواب میں میری زبان سے ایک لفظ نعم نکل گیا ہوتا تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا ہے حضرات یہ مقام رسالت ہے یہ شان رسالت ہے یہ شان نبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ قانون ایک ایک لفظ شریعت ایک ایک لفظ دستور ہے آپ کا ایک ایک مشور آبی آپ جانتے ہیں سید بن مسئیب رحمت اللہ علیہ سید التابعین کہلاتے ہیں تابعین میں سر فہرس جن کا نام آتا ہے سید بن مسئیب حضرت ابو حریرہ کے دامات اور ایسے تابعین جن کے بارے میں غالباً ابن عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ اگر اللہ کے نبی نے دیکھ لیتے تو خوش ہوتا تھے سید بن مسئیب کہتے ہیں کہ ان کے سید بن مسئیب کے دادا صحابی تھے اور ان کا نام تھا حضن اور عربی زبان میں حضن کے معنی آتے ہیں رنج اور غم کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضن رضی اللہ عنہ اسے کہا کہ اللہ کے بندے تمہارے نام کا مطلب اچھا نہیں ہے دیکھو ہمارے نبی کی سنت تھی برے نام غلط معنی رکھنے والے نام بدلا دیا کرتے تھے چاہے انسان عمر کے کسی بھی مرہ لے میں کیوں نہ ہو کسی بھی مرہ لے میں ہو بدلا جائے غلط نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضن سے کہا سعید بن مسئیب کے دادا سے تمہارے نام کا مطلب آتا ہے رنج اور غم لہٰذا نام بدل لو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے والدین کا رکھا ہوا نام میں بدلنا نہیں چاہوں گا چھوڑ دیجئے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سعید بن مسئیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش کہ ہمارے دادا نے نبی کی اس نصیحت کو سن کر اپنا نام بدل لیا ہوتا ہے کہا کہ ہمارے دادا نے اپنا نام بدلا نہیں حضن ہی ان کا نام تھا نتیجے میں ہمیشہ سے ہمارے گھرانوں میں غم رہا ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے غم رہا ہمارے گھرانوں میں ہمیشہ سے ٹنشن رہا کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی ہیلے کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا کہ ہمارے گھران ہم غم کے سائے میں جینے پہ مجبورت ہے کاش کہ ہمارے دادا نے پیارے نبی کے اس مشورے کو قبول کر کے اپنا نام بدل لیا ہوتا حضراتِ گرامی یہ ہے شانِ رسالت اور یہ ہے سنتِ رسول فرمانِ رسول اور فیصلہِ رسول اور مشورےِ رسول کا مقام و رحمیت حضراتِ صحابہِ کرام نزوان اللہِ لِمجمعین اس سلسلے میں کس قدر سخت تھے اور کس مضبوطی کے ساتھ سنتِ رسول کو تھاما کرتے تھے آپ نے کچھ نمونے تو پچھلی تقریروں میں سنیں میں آپ کے سامنے کچھ اور نمونے ذکر کرتا ہوں ابو دعوت کی روایت ہے نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو عہدِ نبوی میں عورتِ مسجد کو آتی تھی عیدین میں آتی تھی جمعہ میں آتی تھی پانچوں نمازوں میں آتی تھی عورتِ عہدِ نبوی میں مسجد آتی تھی پانچوں نمازوں کے لئے آتی تھی ہاں عورتوں کے مسجد میں آنے کے کچھ شروط ہیں زوابط ہیں بن سور کے نہ آئیں اظہارِ زینت کرتی بھی نہ آئیں اور جب وہ مسجد آتی ہیں تو مرد اور عورتوں میں اختلاعات نہ ہونے پائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبے ابن عمر موجود ہیں ابن عمر کے سامنے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا لَو تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَانِ کہا کہ کیا ہی اچھا ہوگا اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لئے خاص کر دیں اگر یہ دروازہ مسجد کا عورتوں کے لئے مختص کر دیں کہ اس دروازے سے مرد نہ داخل ہوں اس دروازے سے عورتیں داخل ہوں اور عورتیں نکلا کریں نافے کہتے ہیں اس ایک فرمان کو کیا سنا ابن عمر رضی اللہ عنہمانے کہ پھر باقی پوری زندگی میں کبھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہ ہوئے ہاں عورتوں کے نا رہتے ہوئے جب عورتیں نا ہو اس دروازے سے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں عورتوں کے نا رہتے ہوئے اس دروازے سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ممانات اس وقت جب عورتیں موجود ہوں داخل ہو رہی ہوں نکل رہی ہوں ابن عمر نے چونکہ رضی اللہ عنہ ایک مردے میں سن لیا تھا پیارے نبی سے کہ آپ نے کہا تھا بہتر ہوگا کہ اس دروازے کو ہم لیڈیز کے لئے مختص کر دیں تو عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمار نے پوری زندگی میں کبھی اس دروازے سے ختم نہیں رکھا یہ ہوتے ہیں صحابہ جو نبی کی ایک ایک تعلیم کو زندگی کا احد و پیمان سمجھ کے اپناتے ہیں بخاری شریف کی نوایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فرمانِ رسول کو اقوالِ رسول کو اعمالِ رسول کو وسیعتِ رسول کو کس جذبے سے اپنا نائے دیکھو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تین باتوں کی وسیعت پیارے نبی نے مجھے کی ہے جان چلی جائے میں ان تینوں باتوں کو کبھی چھوڑوں گا نہیں زندگی بار میں ان تینوں باتوں میں عمل کرتا رہا ہوں کیا باتیں ہیں کیا وسیعتیں ہیں ایک تو صلاة و زوا چاشت کی نماز کی پابندی دوسرا حیامِ بیس کے روزے چان کی تیرہ چودہ پندرہ اور تیسرا انو تیرہ قبلان انام سونے سے پہلے میں نمازیں وٹر پڑھ لیا کرو کہتے ہیں اس وسیعتِ رسول کو اس جذبے سے اپنایا کہ یہ زندگی کا حد و پیمان ہے اور پوری زندگی میں اس وسیعت میں کار بن رہا ہوں اور حد تو یہ ہے سبحان اللہ صحابہ کی خصوصیت تو یہ ہے شریعت تو شریعت دین تو دین شریعت اور دین سے آگے بڑھ کر وہ مقامات اور وہ باتیں جہاں پیارے نبی کی اطاعت ضروری نہیں ہے صحابہ نے وہاں بھی اپنے آپ کو اطاعتِ رسول کا پابند کیا کیا چیز حضرتِ انس کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ دستر خان پہ بیٹھا کھا رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے میں بھی کھا رہا تھا میں نے دیکھا سالن کا جو برطن تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برطن میں قدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے قدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی قدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو قدو سے محبت ہے حضرتِ انس کہتے ہیں اس دن سے مجھے بھی قدو سے محبت ہو گئی سبحان اللہ اس دن سے مجھے بھی قدو سے محبت ہو گئی کھانے پینے کا ذاپ ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے ہر انسان کا مزاج الگ طبیعت الگ ہر انسان کی پسند الگ لیکن یہ صحابہ کا جذب اعتاد تھا یہ صحابہ کا احترام نبوت و رسالت احترام مقام نبوت و رسالت انہوں نے اپنے کھانے کے ذوق کو بھی نبی کے ذوق کے تابع کر دیا تھا اپنی پسند کو بھی نبی کی پسند کے تابع کر دیا تھا یہ خصوصیت تھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کے جذب اعتاد تھے حضرات سنت رسول مقام سنت مقام حدیث کیا وہ آیت پڑھی گئی کتنی عظیم آیت ہے بار بار غور کرنے کی آیت ہے رب العالمین قسم کھا کے فرما رہا ہے قسم ہے آپ کے رب کی ہے محمد فلا وربک قسم ہے آپ کے رب کی ہے محمد یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں کہلائیں گے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے اختلافات میں آپ کو جرج اور حکم نہ مان لیں اختلاف دین کے معاملے میں ہو دنیا کے معاملے میں ہو ذاتی اختلاف ہو خاندانی اختلاف ہو اے محمد جب تک یہ لوگ آپ کو اپنے سارے اختلافات میں جرج نہیں مان لیں گے اس وقت کے مومن نہیں ہو سکتے اتنا ہی نہیں ایک تو آپ کو ہر اختلاف میں جرج بنانا ہے اور دوسرے آپ جو بھی فیصلہ کر دیں چاہے ان کے حق میں کریں ان کے خلاف کریں آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں ذرا برابر حرج اور تنگی نہیں ہونی چاہے اگر کوئی فیصلہ نبوی کے بعد اپنے دل میں حرج اور تنگی محسوس کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان ایمان صحیح نہیں ایمان قوی نہیں ایمان راسف نہیں ہے وہ یسلیم و تسلیم آ اور اپنے آپ کو پوری طرح جب تک آپ کے حوالے نہیں کر دیں گے اس وقت کے مومن نہیں کہلائیں گے امام مالک بنانس سنت رسول کی عظمت کو بتاتے ہوئے کہتے تھے کہتے تھے امام دار الہجر امام مالک بنانس کہتے تھے سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو اس کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا یعنی سنت رسول کو اپنانا اپنے آپ کو ساحل مراد سے ہم کنار کرنا ہے اور سنت رسول سے خود کو دور کرنا خود کو تباہی اور ہلاکت کے حوالے کرنے کی مانند ہے حضرات اکرامی آج ضرورت ہے سنت رسول کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی حیمہ اکرام رحمت اللہ علی مجمعین کا نام ہم لیتے ہیں حیمہ اکرام رحمت اللہ علی مجمعین کا جذبہ عمل بالسنہ جذبہ عمل بالحدیث اور ائمہ کے دلوں میں سنت رسول کا جو مقام اور احترام تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے امام اہل السنہ والجمع امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی جنہوں نے حدیث کا سب سے بڑا زخیرہ مسند احمد لکھی مسند احمد میں ایک قول کے مطابق چالیس ہزار حدیث ہیں مسند احمد میں امام اہل السنہ امام احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے امام زہبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جذبہ عمل بالحدیث دیکھو کہ کسی بھی حدیث کو اپنی کتاب میں داخل کرنے سے پہلے اس حدیث پر عمل کیا اور بعد میں اس حدیث کو کتاب میں داخل کیا جس جس حدیث پر عمل کرنا ان کی بس اور استطاعت میں تھا پہلے اس حدیث پر عمل کیا اس کے بعد کتاب میں اس کو داخل کیا اور جب انہوں نے وہ حدیث داخل کرنی چاہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا پچھنا قدیم طریقہ علاج ہے نبوی طریقہ علاج ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا امام احمد نے کبھی پچھنا نہیں لگوایا تھا جب یہ حدیث اپنی کتاب میں داخل کرنی چاہی تو امام احمد سب سے پہلے گئے عملا پچھنا لگوایا اور پچھنا لگوانے کے بعد اس حدیث کو اپنی کتاب میں داخل کیا یہ ایمہ کرام رحمت اللہ یلی مجمعین کا جذبِ عمل بالحدیث تو لہٰذا آج کے اس پروگرام اور آج کے اس جلاس کا پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں سنتِ رسول کو اپنا لو کتابوں سنت کو تھام کر اپنے سارے اختلافات اپنے سارے جھگڑے اور اپنے ساری لڑائیاں ختم کر دو یہی وہ نسخہِ کیمیا ہے جس سے ہمارے اختلافات اور انتشار کا علاج ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کر امت اور بٹے گی اور انتشار کا شکار ہوگی اتحاد تو پیدا نہیں ہو سکتا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین